اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاصل ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اداروں کے اندر کیا کھل بلی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے سب پر ان کی نظر ہے سوہیل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کبھی سب سے زیادہ آج کل جو ادارہ ڈسکس ہوتا ہے عوام بھی جس سے مطالق سوال پوچھتے ہیں صحافتی اور سیاسی حلقوں میں بھی جس سے مطالق پچھلے کئی ہفتوں سے باتیں ہو رہی ہیں وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو نیب کی کارکردگی کو لے کر بہت سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور نیب کے معاملات پر گہری نظرے بھی ہیں عوام کی اور صحافیوں کی بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب کی ایک تاریخ دیکھی جائے تو کافی سستروی اس میں بڑا اہم پہلو رہا ہے اور بہت سے معاملات ایسے رہے جس میں نیب کی جانب سے سستی کی گئی کسی حد تک یہ سستی کتاہی کے بھی زمرے میں آتی ہے شریف خاندان جن پہ حالیہ کچھ ریفرنسز اور ریفرنسز کے بعد معاملات اعتصاب عدالت کو پہنچائے گے لیکن شریف خاندان کو لے کر نیب کے اندر ان سے متعلق کیسز کی کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ سارے سلسلے کھلیں گے سارے پرانی جو بند فائلیں ہیں جو کسی سرد خانے میں پڑی ہیں وہ بھی اب کھلیں گی حالیہ پیش رفت کیا ہے اور نیب اب کن امور پر کام کر رہا ہے شریف خاندان کو لے کر کن معاملات سے متعلق اب نیب کارروائی کرے گا بٹی صاحب آپ سے جان لیتے ہیں ابھی کچھ کیسز تو ہیں جن پر کارروائی ہو رہی ہے جس طرح کے کل طلبی بھی تھی شریف خاندان کی کوئی حاضر نہیں ہوا لیکن اب مزید جو اس سے پہلے بند فائلیں ہیں ان کو کھولنے کے لیے کیا سٹریٹیجی ہے فیصل دیکھیں نیب آرڈیننس کے تحت جرمہ نیب اور نیب کی پورے ڈی جیز اور پوری ان کی جو ایک افسران ہیں وہ اس بات کے پابند ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ملوث چاہے کوئی بھی شخص ہو وہ غریب ہو یا امیر ہو اس امتعاد سے بلہ تر ہو کے انہوں نے کارروائی کرنی ہے اور اپنے ٹائم فریم کے مطابق کارروائی کرنی ہے لیکن بدقسمتی سے نیب کی جانب سے ایک جو ہماری ٹاپ الیٹ کلاس ہے جو باصل لوگ ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق عملداری نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کرپشن اس طریقے سے ختم نہیں ہو پا رہی یہی وجہ ہے کہ شریف خاندان کے خلاف جو صورت کرپشن کے کیسز احتساب عدالت میں پہنچے ہیں وہ تو سپریم کورٹ پاکستان کی حکامات کی وجہ سے پہنچے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک جانب جہاں پر منی لانڈنگ اور اپنی امدن سے زائد اساسے بنانوں کا بنانے کے الزامات کے اوپر ریفرنسز فائل ہوئے جی آئی ٹی کے اندر تحقیقات بھی ہو لیکن اس سے پہلے جو نیب کی جانب سے سن دو ہزار اور دو ہزار ایک کے اندر جو شریف خاندان سے متعلق جو کرپشن کے کیسز تیار کیے گئے تھے وہ کیسز نیب کے میگا کرپشن سکینڈل کے لسٹ میں شامل ہیں لیکن آپ بدقسمتی دیکھئے سولہ سال گزرنے کے باوجود ان مقدمات ان کیسز کے اوپر نیب یہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو نواشیف صاحب اور میشباشیف صاحب کے اوپر رائیویڈ روڈ کی تعمیر قومی خزانے کو کروڑوں پر نقصان ایف آئیو میں بھرتیوں کے استعمال کے اندر اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات ہیں کیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں نیب کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں متدد مرتبہ کوشش کی گئی کہ ان کو بجائے اس کے کاپ اتصاد آلت میں ریفرنس فائل کرتے اگر وہاں پر وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے تو بری ہو جاتے لیکن وہاں پر نیب کے اندر کچھ ایسے وہاں پر ان کے لوگ بیٹھ ہوئے ہیں جنہوں نے نہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نہ پیچھے آٹھویں مرتبہ ان کیسز کی دوبارہ ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے جو کہ روہ مہینے کی تیس تمبر کی تاریخ ہے کہ تیس تمبر تک نیب یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ انویسٹیگیشن ریفرنس کے قابل ہے یا نہیں اگر ریفرنس کی قابل نہیں ہے تو تحقیقات بند اگر ریفرنس کے قابل ہے تو احتساب بدالت میں ریفرنس فائل ہوگا تیس تمبر کی آٹھویں ڈیڈ لائن ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ سارا کی کام کر رہے ہیں ساری ایفرٹ کر رہے ہیں آپ ایک ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور میگا سکنڈل کے اندر آپ نے شخصیات کا نام بھی رکھا ہوا یا تو ان کا نام کے خلاف نام کو نکال دیجئے یا ان کے خلاف ریفرنس فائل کیجئے اس کے ساتھ کچھ اور اہم کیسز بھی ہیں جو اس لسٹ میں شاند ہیں ان کی ڈیڈ لائن بھی تیس تمبر تک توصیح کر دی گئی ہے جس کے اندر چودری شجاعت صاحب کے کیسز ہیں چودری پرویز علائی کی کیسز ہیں سابق وزیلنزم راجعہ پرویز شیف صاحب کا کیسز ہیں ان کے اوپر بھی اختیارات غلط استعمال اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے دوسری جانب جو ہم نے بات کی تھی گزشتہ روز اپنے پروگرام میں کہ جو ریفرنس فائل ہو چکے ہیں اعتصاب عدالت میں شریف خاندان اعتصاب عدالت میں ٹرائل کے لیے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز شان کو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ٹو اٹو آر انہوں نے اوفیشلی اس بات کو ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کے باقی لوگ اعتصاب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے یعنی وہ قانون جس کی وہ پالپاسداری کی بالادستی کی بات کرتے ہیں سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں خود آپ باثر ہو کے اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو اپنی بے گناہی وہاں ثابت کرنی چاہیے لیکن آپ نے بائیکارڈ کر دیا ہے کہ ہم طاقتور ہیں آپ ہمیں جو کچھ کر سکتے کر لیے کر لیں ہم آپ کے اس اعتصاب کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نیب کی سٹوری ہے چیئر میں نیب نے دو روز قبل کوئٹا کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اس نیب لوجستان سے متعلق انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ کے اندر انہوں نے آؤٹسٹرنڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے اور انہوں نے اپنے گریڈنگ سسٹم کے تحت کچھ نمبرز بھی دیئے کہ کرکٹر نے خلاف بڑے موثر اقدامات کی ہیں وہی نیب جس کے متعلق سپریم کورٹا پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ نیب لوجستان میں کرکشن کا فسلیٹیٹر بن چکا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ چیئر میں نیب نے جو انہوں نے پرفارمنس رپورٹ سائن کی ہے نیب لوجستان کی گیا وہ کوئٹا تھے کہ نیب کوئٹا کا دھورہ کریں گے لیکن جو انہوں نے پرفارمنس رپورٹ سائن کی ہے جو ان کی ڈی جی نیب عرفان منگی سے ملاقات ہوئی ہے وہ کوئٹا میں واقع فائیو سٹار ہوتل میں ہوئے ملاقات وہی پہ بیٹھ کروں نے پرفارمنس رپورٹ کا جائزہ لیا ہے وہی بیٹھ کروں نے سگنیچر کی ہیں لیکن تاثر یہ دیا ہے کہ نیب لوجستان نے نیب کوئٹا نے بلوجستان کے اندر کرپشن کے خاتمی کے لیے بڑا موثر کاروائی کی ہے راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک تو یہ ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن سامنے آ رہی ہے اور دوسرا جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کوئسٹن مارک سپیڈی جسٹس بھی ہے لیکن بہت سے کیسیز ایسے ہیں جن کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے ریفرنس دائر ہونا یہ نہیں یہ سپیڈی انکوائری کیوں نہیں ہو پاتی اس میں کیوں کمی رہ جاتی ہے دیکھیں اس میں جو نیاب آرڈیننس ہے اس میں باقی لاؤز میں بھی پرسکرائبڈ ہے نیاب کے لاؤز میں تو پرٹکولرلی ٹائم لیمٹ پرسکرائبڈ ہے کتنے عرصے میں آپ نے کمٹیٹ کرنے تفتیش کتنے عرصے میں آپ نے ریفرنس فائل کرنا ہے کتنے عرصے میں ڈیسین ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے موجود ہیں اس کی پرپیچول وائیلیشن انکیلے ہو رہی ہے ہر کیس میں ہی تقریباً ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑے بندے کا کیس آتا ہے یہ نیاب کے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ہاں پناہ کامناہ یہ شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کیا ہوگا یہ کہیں وزیریازو نہ بن جائے یہ کسی احمدے پر نہ آ جائے بندہ تو ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے یہ اس لیے پھر لوپولز خود نکالتے ہیں اس میں لٹکاتے چلے جاتے کیسز کو یہ ایویڈنس نہیں ملی وہ چیز نہیں ملی پہلے تفتیش کے مرحلے پہ انکواری کے مرحلے پہ انویسٹیگیشن کے مرحلے پہ پھر ریفرنس کی تیاری پہ مرحلے پہ پھر فائلنگ اس کے بعد وہاں پہ پر پروسیڈنگز تو مل جل کے سارے اللہ کے فضل سے اتصاب عدالتوں پہ بھی ہائر کورٹس کو نظر رکھنی چاہیے ان کو دیکھنے چاہیے کس طرح سے وہ اس کو کرتے ہیں بات سیدھی سی ہے اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے مقدمہ بنتا ہے تو سترہ سال کس بات کا آپ انظار کرتے ہیں اگر نہیں بنتا پھر بھی سترہ سال آپ کس چیز کا انظار کر رہے ہیں رکھ کے بیٹھے ہوئے چلو بنتا ہے آپ چھے مینے سال میں دائر کر دیں سترہ سال آپ لے کے بیٹھے ہوئے اس کے ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا آپ سے کیس اس کے بعد اگر نہیں بنتا کوئی چیلنج کرنا ہے وہ کر دے جا کے کورٹ میں تو ختم کرے نا نہیں بنتا پھر بھی سترہ سال لے کے بیٹھے ہوئے بنتا ہے پھر بھی سترہ سال لے کے بیٹھے ہوئے تو اس پہ ان کے لاغ کے اندر میرا خیال امنٹمنٹ ضروری ہے کہ جو بھی ایسے کیسز جن کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے نیب اس کے حوالے سے کوئی رہا کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے رپریمانڈ ہونا چاہیے ان کو ورنہ یہ تو اسی طرح سے لٹکاتے رہیں گے جہاں تک یہ میاں صاحبان کی بات ہے ابھی جو وہ مفرور ہو چکے ہیں تقریبا ساری فیملی ہی تو وہ اس طرح سے میرا خیال ہے کہ وہ بیٹھے اس چکر میں بیٹھ گئے جا کے کہ دو ہزار کی طرح اب بھی کوئی ڈیل شیل کو ہو جائے گی کوئی نرو مل جائے گا کوئی معاملہ تیع ہو جائیں گے یا کوئی مناسب موقع آئے گا واپس آئیں گے پھر ان کو کر لیں گے اور ٹرائل میں بھی شاید اس لئے شاملی ہونا چاہتے جو کہی ون سائیڈ ہوا تھا جی ہم کیا کریں تو سپریم کورڈے اپیل کریں گے وہ ری اوپن کرائیں گے ری اوپن کرائیں گے سرداری صاحب کی طرح پھر اپنا ٹائم بھائی کریں گے اور اس کے ساتھ ست اپنے سلسلے ختم کروالے گے لیکن ایک چیز وہ بھول رہے ہیں شاید جو ابھی بالکل تازہ ہے کہ ویدن پارٹی جو چیزیں چل رہے ہیں جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اس میں شاید بہت مشکل ہے یہ صورتحال اب یہ دو سال چار سال سات سال کا سات سال کا انتظار نہیں ہو سکتا بالکل وہ بہت زیادہ سنگین ہے وہ سات سال کا انتظار اگر ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو جائے گا سات سال بعد تو وہ نہیں ہونے لگا اس کا سب سے بہتر حل ایک یہ جو میں بار بار کہتا ہوں اپنے ایویڈنس لے کے ہیں کوٹ میں آکر سرخ روح ان کو کہیں یہ ساری پڑی ہیں چیزیں آپ ہمیں ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں ہمیں بورا بلا کہہ رہے ہیں یہ ہر چیز بڑی ہے ساری اور پنامہ کے اس کا پوری بھرپوت رکھے سامنا کریں اور یہ ایک بڑے بڑے سٹرٹیجی کے لیے انہوں نے بڑا ایک وارڈنٹ کھیل کے لیا ہے ایک انٹرنیشنل ایویڈ تھا پنامہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کو نکال گیا بھی انہوں نے لے آئے ہیں انٹرنل پالیٹیکس اور اس کا حصہ اس کو بنا دیا بنائی طور پر حالانکہ انٹرنیشنل یہ ہے اور آئی سے آئی جے ریگولاری فالو کر رہا ہے پورے کیزز کو جب پیشی ہوتی ہے وہ اپنے اپنیٹ کرتے ہیں ڈوئیڈز میں بھی اپنی ویب سائٹس میں بھی آپ نے ویدن پارٹی میٹرز کا تذکرہ کیا ہے اگلی خبر بھی کچھ ایسی ہے وزیر قزانہ عساق ڈار صاحب بھی لڈنن میں موجود ہیں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کچھ باتیں بھی کی گئیں کچھ شکوے کچھ گلے بھی سامنے آئے ہیں بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک تو اس ملاقات کا ایجنڈا کیا رہا اور دوسرا اب متنازع بھی ہے شخصیت عساق ڈار صاحب کی جاہرہ نیب ان کے معاملات کو لے کر بھی عدالت میں ہیں تو کوئی کیا نیا وزیر قزانہ بھی آنے والا ہے فیصل دیکھئے شریف خاندان کے ساتھ جہاں پر ان کے خلاف نیب میں ریفرنسز تیار کر کے اتصاب عدالت میں فائل کیے وہاں پر ان کے لئے مشکلات بنی وہی پر عساق ڈار صاحب کے خلاف بھی اتصاب عدالت میں ریفرنس دائر ہوا اور آج اتصاب عدالت اسلامباد انہیں طلب کر رکھے اور آج وہ بھی شریف خاندان کی حکمت عملی کے مطابق وہ بھی آج پیش ہونے کو تیار نہیں ہیں لنڈر میں موجود ہیں لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کی کیس کی نوئیت تھوڑا سی قدر مختلف ہے شریف خاندان سے مطلق وہ اس کیس کو کونٹیسٹ کرنا چاہتے تھے جو ایک ریفرنس فائل ہو چکا ہے آمدن سے زائد احساس بنانے کا تہاں انہیں روکا گیا کہ ابھی فیل وقت اس میں اپیر نہ ہو اس کے ساتھ دوسرا جو سب سے بڑا پریشان کن صورتحال آنے والے دنوں میں بننے جا رہی ہے وہ ہدیبی اپیر ممل مل کیس جو دوبارہ کھلنا ہے اس کے اندر شریف خاندان کے اوپر ذمہ داری آئد ہو یا نہ ہو جو عساق دار صاحب کا معاملہ ہے اس کے بہت بہت ڈیفرنٹ کونسیکنسیز ہیں جو انہوں نے اپنے جو وعدہ ماہ گواہ بنے تھے جو ان کا بیان تھا اگر وہ درست تھا تو پھر بھی اس کے اثرات ہیں اگر وہ غلط تھا اور انہیں نے اس کے قرار کیا تو دین بھی اس کی قانون کی روشنی میں نظر میں اس کے بہت سے اس کی امپلیکیشنز ہیں تو لہٰذا وہ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ حکومتی امور سے اپنے کو سائٹ الگ کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت بھی کچھ معاملات تھے پارٹی کے اندر جس کی وجہ سے ان کو پر ادم احتمالات کا اظہار کیا گیا تھا ان کے کچھ اقدامات کو شکوک کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا بہت سے معاملات کے اندر شک کیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بہت سے جب ابھی جی ایٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں ہوئی تھی تو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک اجلاس کے اندر نواز شیف صاحب سے کہا گیا تھا کہ دار انکل کو جی ایٹی کی جانب سے ابھی تک نوٹس جاری کیوں نہیں ہوا کہ وہ بھی آ کر پیش ہوں کیا یہ دونوں جانب تو یہ نہیں کھیل رہے تو اس کے بعد بہت سے جو مشاورتی اجلاس تھے انہیں بدو کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا تھا اس وقت بھی وہ تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ کس قسم کا تاثر ملا ہے اور مریم نواز کیمپ کے اندر کون لوگ اس قسم کی چیزیں رپورٹس فراہم کر رہے ہیں لیکن اس وقت خموش رہے لیکن اب جب دوبارہ معاملہ آیا ہے اب دوبارہ ان کے اوپر لنڈر میں بیٹھتے ہیں نواز شیف صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے جس کی وجہ سے انہیں نے وہاں پر جا کے انہیں دو ٹوک انداز میں انہیں کہا ہے کہ وہ وزارت خزانہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ وزارت خزانہ کی امور سر انجام نہیں دینا چاہتے وجہ جو انہوں نے وہاں پر پیش کیا انہوں نے اپنے نیب کا ریفنس جو فائل ہو چکا ہے اور ہدیبیا پیپر ملز بتایا ہے لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ ساکڈار صاحب ان کے اوپر جو نواز شیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جس قسم کا ادم اعتماد کا اظہار کیا جا چکا ہے اور مسلسل انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر وہ انہیں پارٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہیے حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہیے اور اگر حالات یوں ہی رہے تو وہ اس بات کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ شاید وہ سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لیں تو آنے والے دنوں کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر وزارت خزانہ کا وہ ادھر چھوڑ سکتے ہیں مفتہ اسمائل صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایکٹیو ہوئے وزارت خزانہ کے اندر اور ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے مالکان نے بھی جب انہیں پتا چلے کہ وزارت خزانہ کا جو کلمدان ہے تبدیل ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنی ایفٹس شروع کر دی ہیں کچھ لوگ ان کے نظر میں اور کچھ اور لوگوں نے بھی اپنی لابنگ شروع کر دی ہیں مریب نواز کیمپ کے اندر کہ کس کو وزارت خزانہ لگوائے جائے لیکن آنے والے جنب کے اندر انہیں ان کی جانب سے وزارت خزانہ چھوڑنے کا کبھی امکان موجود ہے راؤ سب آپ سے جاننا چاہوں گا استحاق ڈار اگر وزارت خزانہ چھوڑ دیتے ہیں تو متبادل نام کون سے ہیں جو زیر غور ہیں دیکھیں مفتہ اسمائل کا تو بھٹی صاحب نے ذکر کر دیا وہ یقیناً ہے اور ان کا اچھا ایکسپیرینس بھی ہے کارپیٹ سیکٹر میں رہے لیکن ایک دو ایشوز ہیں جن پہ میرا خیال آیا وہ نومینیشن ان کی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی ایک تو یہ ہے کہ کچھ بہت سنجیدہ قسم کے سیریس قسم کے آپ کو سٹیپس لینے ہیں ایساق ڈار صاحب تو جھوٹکی پٹا رہی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے روز ایک نیا اس میں سے بچہ جمہورہ نکال کے دکھا دیتے تھے کہ یہ جناب اکانومی یہ ہوگی اور اب یہ فلان نکل آیا بچہ جمہورہ ہے رہے کدھر سے نکل آیا کچھ تو وہ اس قسم کے وہ سارا پھٹاری انہوں نے بنائی ہوئی تھی ایک اپنی اس میں کر رہے تھے وہ بلکل بڑا غرق کر کے وہ چلے گئے ذاتی دوستوں کو اہم عدو پہ لگا گئے ان سے مزید بڑا غرق کیا انہوں نے پورا کنٹرول رکھتے تھے سٹریٹ بینک ہو خاص طور پر ایف بی آر ہو اس قسم کے دارے نیچنل بینک کے جیسے سعید صاحب ہے لگے ہو وہاں پہ لیکن مفتا صاحب اگر ہوتے ہیں تو ان کا جو سٹرکٹ فیصلی جب آپ میں لینے ہیں تو اس میں میں بھی جو کاروباری ہلکے ہیں ان میں کچھ انریسٹ کریئٹ ہو مفتا صاحب کی اتنی بیک نہیں ہے اتنی پش نہیں ہے پیچھے سے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکے پراپرلی یا اس کو فیس کر سکے یا ان کو روک سکے تو اس طرح کی کارپرٹ سیکٹر سے بھی ان کی بیکنگ اس طرح نہیں ہے کہ وہ کر سکے نو ڈاؤٹ پوٹ ٹھیک بندے ہیں اس معاملے پہ دوسرا ہماری ہے اگری بیس ایکانومی سکسٹی سیونٹو سیونٹی پرسنٹ ہمارا اگری کلچر بیس ہے اور نواز شریف صاحب نے بیڑا غرق کیا اگری کلچر کا اپنے پورے دورے حکومت میں اور بہت برا نقصان ہوا ہے کسانوں کا بھی جو اسے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے تو اس میں جو اس وقت سب سے سوٹیبل کریڈر میرے صاحب سے لگتے ہیں بزرگ ہیں اگرچہ سرطاج عزیز صاحب ہیں انہوں نے جو نائنٹیز میں بنائی تھی اگری کلچر بیس ساری ایکانومی جو اگری دریون تھی وہ ابھی تک اس کی بہت سارے پہلو ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ سوٹیبل اگر آپ کو کوئی ہو سکتا ہے بندہ تو وہ سرطاج عزیز صاحب ہو سکتے ہیں جہاں تک ان کے چھوڑنے کی بات ہے یہ بھٹی صاحب کی انفرمیشن ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جس قسم کے یہ بندے ہیں یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں اس طرح سے اتنی آسانی سے یہ پوسیبلیٹی ہے وہاں پہ ڈسکشن ضرور ہوئی ہے یہ پوسیبلیٹی ہے کہ پرائیم میرسٹر نے کہا کہ جی اس کے ہوتے ہوئے نہیں معاملہ چلسے خاکان ابھائی صاحب پرسلی ان کو جانتے ہیں ان کا سارے کرتود جانتے ہیں اور خود بھی اکانومی کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے کس طرح بڑھا کرکیا ہوا ہے تو انہوں نے شاید ریکویسٹ کی ہو کہ جی بھائی صاحب کو کسی ہم نے کچھ کرنا ہے لیکن اس آگنار صاحب کے لیے کوئی آسان وقت نہیں ہے لیکن تو بھٹی صاحب نے جو کہا سیاست چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ ان کا وعدہ مافگوہ والا سٹیٹس بہال ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر سیاست چھوڑیں گے تو وہ وعدہ مافگوہ بننے کے لیے چھوڑیں گے میں نے پہلے تو اس وقت دباؤ تھا اب تو وہ کہتے ہیں کوئی دباؤ نہیں ہے آزادی سوکر بھی آزادی سے کیا تھا اب بھی آزادی سے کریں گے اب وہ اپنا صاحب سکور سیٹل کریں گے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے آج کلنا اس کا بھی صاحب سیٹل کرنا دوسری ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو دے دوں جو میری اطلاع ہے کہ شاید کل وہ پیش ہو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی وقت کوئی سٹیٹ بینک کو ڈریکشن چلی جائے نیب لاہور کی طرف سے کہ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیجئے سارے جتنے بھی ہیں حجوری مداربہ حجوری ٹرس وغیرہ اور باقی جو کمپنیاں ان کی اس قسم کی میری اطلاع ہے کہ کوئی تیاری ہو رہی ہے ان کے اکاؤنٹ فریز کرنے کی چلیں دیکھتے ہیں کل یا پرسوں میں کیا انسٹرکشنز آتی ہیں اگلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں سی پیک سب کی نظریں اس پہ پاکستانیوں کی نظریں پاکستان سے باہر لوگوں کی نظریں سی پیک کے بہت سے دشمن بھی بہت سے مخالف قوتیں بھی لیکن اس کو لے کر اب کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا سیاسی ماحول اور بالخصوص حکمران جماعت کی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پولیسی ہے بٹی صاحب پاکستانی قوم کو بڑی امیدیں ہیں سی پیک سے لیکن اب کیا معاملات ہیں اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہیں ان پاکستانی قوم کی امیدوں پر پانی کیوں پھرنے جا رہا فیصل دیکھئے سی پیک کا جو فرسٹ فیش تھا وہ تو ایمپلیمنٹ ہو چکا جو کہ تاوانائی کے شبوں سے متعلق تھا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لیکن اس کے ساتھ صرف تاوانائی کے منصوبے نہیں اور بہت سے منصوب ہیں وہ انفرسٹرکچر کے اندر موجود ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے اندر موجود ہیں وہ ایگری کلچر کے اندر موجود ہے جن کے پر بہت سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا تھا جن کے نتائج ریزرڈ سمیں بعد میں ملنے تھے اگر ان میں بھی تاخیر ہوتی ہے تو آلٹی میٹلی ایکانومی نے اس کو سفر کرنا ہے لیکن ہوا کیا جب یہ پنامہ کیس کی معاملہ شروع ہوئے ہیرنگ شروع ہوئی پھر جی ایٹی میں بات گئی رپورٹ سامنے آ گئی تو ایک بہت غیر یقینی صورتحال بنی تھی کہ نہ جانے گر نواز شیف صاحب نہ ہے لوگے تو کیا ہوگا لیکن اداروں کی اور سپیم کورٹ پاکستان کا جتنا کلیر فیصلہ تھا اور صدر پاکستان کو بزابتہ آرڈر کیا گیا تھا کہ آپ جمہوری عمل کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جو قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے اس کے لیے پروسس کیجئے اور الٹی میٹلی سارا کچھ ہوا حکومت وہاں موجود ہے مسلم اگنون کی ہی ادارے وہاں پر تمام موجود ہیں وفاقی وزارتیں موجود ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے مختلف پاکستان کے وہ طاقتیں جو سپے کے مخالف تھی جو اس منصوبے کے اندر رکافٹے ڈالنا چاہتی تھی وہ کسی اور طریقے سے تو کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی انہوں نے دشتگردیوں کے حملے کروایا ابنستان کے اندر اور کام کیے لیکن سپے کے منصوبہ چلتا رہا لیکن حکومت موجود ہے سیاسی غیر یقینی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب حکمران جماعت کی جانب سے جس قسم کے اداروں سے متعلق بیانات سامنے آئے حکمران جماعت کے رہنماؤں کی طرف سے ملکی سسٹم کے اوپر جس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا گیا اس چیزوں نے چین کو تشفیش سے مبتلا کر دیا ہے اور یہ میں نے گدستے روز تین چار وہ لوگ جو بڑے منصوبوں کے اوپر سپے کے منصوبہ پر کام کر رہے ہیں جس کے اندر اورنڈ لائن ٹرین منصوبہ بھی شامل ہے جو براہ راست چین کے ساتھ بات چیت میں شامل تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال حکمران جماعت کی جانب سے پیدا ہونے کے باعث چین نے چینی حکام نے اور ایکزم بینک نے جو تمام کمپنیوں کو پاکستان کے اندر ہونے والے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے انہوں نے فنڈز کے فراہمی سوسط روی کا شکار کر دی ہے اور جو اورنڈ لائن منصوب ہے اس کے لیے فنڈز کے فراہمی کچھ دنوں کے لیے روک دی ہے جس کی وجہ سے مختلف منصوبوں کے اوپر کام کی رفتار بوری طرح سے متاثر ہو رہی ہے حکام کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ دس سے بارہ روز بہت زیادہ اہم ہے چین کے اندر پاکستان کی ساری صورتحال کو بہت دیپلی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے جو منصوبیں جاری ہیں ان کے اوپر کیا اسی پیس سے کام کرنا ہے اور جو فیوچر کے منصوبیں مٹیریلائز ہونے تھے ان کو کیا اسی گورنمنٹ کے ساتھ کانٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ان تحفظات اور خدشات کی وجہ سے فنڈز کی فراہمی متاثر ہوئی ہے کچھوں پر کام رک گیا ہے کچھوں پر کام سوس روی کا شکار ہے وجہ صرف ایک ہے جو مختلف وفاقی وزراء کی جانب سے اور مسلمی قنون کی لیڈرشیپ کی جانب سے جس قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں میرے خیال میں چینی حکام کو انہیں کانفیڈنس دینا چاہیے اور وہ منصوبیں جن کو ہم سائن کر چکے ہیں جو جاری ہیں ان کے اندر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے دیگر منصوبوں کی طرح کوئی بھی منصوبہ اگر ایک دن بھی ڈیلے ہوتا ہے اس کی کاؤسٹ قومی خزانے نے بھگتنی ہے اس عوام نے بھگتنی میخل میں جو منصوبے جاری انہیں مقررہ وقت پر مکمل ہونا ہر صورت مکمل ہونا چاہیے راؤ سب یہ جو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اس کا جواب دیرے کے لیے اور اس خطرے سے نکلنے کے لیے کیا ہماری بھی کوئی حکمتی عملی ہے پاکستان کی حکومت کی وفاکتی حکومت کی منجاب حکومت کی دیکھیں میرا خیال ہے بہت سیریس میٹر یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور اس میں گرنٹر بڑے تگڑے تگڑے گرنٹر ہے اور جو آپ نے کہا پانی پھرنے جا رہا ہے عوام کی امیدوں پر عوام کی امیدوں پر کوئی پانی پھرنے نہیں جا رہا جن کی امیدوں پر پانی پھرنا تھا وہ پھر گیا ہے لیکن یہ ایک قدرتی عمر تھا جب ایک گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ جو ڈیل کر رہی تھی سارے معاملات سے اور جو ان کے اپنے فرنٹ بینڈوں کے ذریعے ڈیل کر رہی تھی اور جو کچھ ان میں سے بھاگ گئے ہیں منظر سے کچھ ابھی موجود ہیں وہ سیاسی کشمہ کشمہ جو نون لیگ کی اندر گیا ہے اس میں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو وہ جو بیچ میں گڑ بڑ کر رہے تھے لوگ مختلف منصوبوں کی وجہ سے اوریجنلی جو سی پیک شروع ہوا تھا اس کی شیپ بہت چینج ہوگی اوریجنلی تھا کاریڈور آپ کا جو پورٹ اور پلس آپ کے جو ایکنومک زونز بننا تھے انڈسٹریل زونز بننا تھے وہ بیسیکلی تھا اس سارے کاریڈور کے پر کاریڈور پر سارا جھگڑا سنتے رہے یہ پاور پلانٹ یہ میٹرو یہ اورنج ٹرینز یہ تو بعد میں پاپ اپ ہونی شروع ہوئی یہ چیزیں ساری تو میرا خیال ہے ان منصوبوں کی حد تک جو یہ سوبے یا اس طرح سے کر کے جو پرسنل لیول پہ جا کے لوگوں نے لیے کے پی کے نے بھی لیے شاید سندھ نے بھی کیا ہے یا پجاب نے کیا ہے اس حد تک شاید کوئی امپیکٹ ہو لیکن مین کور جو پروجیکٹ ہے میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگا ایٹین بلین کے پروجیکٹ کل سفیر صاحب بتا رہے تھے چائنہ کے کہ ایٹین بلین ڈالر کے پروجیکٹس ایکزیکیوٹ ہو چکے آلموز تو وہ ظاہر ایٹین بلین ڈالر چھوڑ کے چائنیز نہ جانے لگیاں نہ ہم ان کو جانے دیں گے تو وہ تو چلے گا ہمارا بار بار میرا ایشو وہی ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں ہم کس حد تک اس سارے کام کو کیش کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہم چائنہ اور جنوبی کوریا کی پرڈیکل ایکزیمپل لیں انہوں نے ہیومن کیپٹل پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہیومن رسورپز اپنا جو ڈویلپ کیا انہوں نے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی فیزیکل کیپٹل تو آپ بنا رہے ہیں انفرسٹرکشر بنا رہے ہیں سارا کچھ بنا رہے ہیں اس کی سپورٹ کے لیے اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہوں گے ہیومن کیپٹل نہیں ہوگا ٹرینڈ ویل ٹرینڈ تو آپ کس طرح سے اس کو کیش کرا سکیں گے اس سارے پروجیکٹ کو اس لیے مجھے ایک سب سے بڑا خدشہ وہ ہے یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کے جانے کے بعد کوئی بہت بڑا کوئی اس میں بریک لگ جائے گی یا خرابی ہو جائے گی بریک تو لیکن ایک دن کی تاخیر بھی اس کے ایکنومک 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 ایکنپیکٹ ہے اس کا فنینچل لاؤس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے حکومت مجود ہے بزارتیں مجود ہیں ادھاروں کے ساتھ جو ٹکرا ہو رہا ہے نہ صرف سی پیک کے منصوبے بلکہ دیگر جو سندکار اور تاجر پاکستان آنا چاہتے ہیں یا سندک کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے سفر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ پھر اپنی پلاننگ اپنی سٹرائٹیجی کو بدلتے ہیں اور پھر وہ سرمایہ کہیں اور جا کے لگاتے ہیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے تذکرہ کریں گے کراچی کا اور کراچی کا ایک اہم محکمہ وارٹر بورڈ شاید جو عوام خود سہولیات نہیں دے سکا ہے کراچی کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی پانی کی قلت ہے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں لیکن اس محکمے کے اندر کے کچھ معاملات بھی اچھے نہیں ہیں اس سے پہلے اس محکمے کو لے کر یہ تاثر تھا کراچی کے اندر جو حکمران جماعت رہی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے ایمکیم پاکستان اور لندن سپلٹ ہو چکی ہیں ان کے بہت سے کارکن اس محکمے میں ملازم ہیں لیکن اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ گھر بیچ کر تنخواہیں وصول کی جاتی رہی ہیں لمبے عرصے تک ایک لمبے عرصے سے یہ جو ملازمین ہیں کراچی وارٹر بورڈ کے وہ غیر حاضر ہیں اور اب کچھ سنجیدہ کاروائی ان سے متعلق ہونے جا رہی ہے راو سب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایمکیم پاکستان اور ایمکیم لندن اب جو دو دنوں میں ہیں ایون اپی ایس پی بھی ان کے لوگ وارٹر بورڈ میں ملازمین رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے جماعت کے کام سر انجام دیتے تھے جو اپنے دفتر نہیں جاتے تھے کام نہیں کرتے تھے تیکھیں یہ صرف وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے پارٹی کا کام کرتے تھے اصل کام نہیں کرتے تھے ان کو بھرتی اس لیے گرہ جاتا تھا مجھے یاد ہے یہاں پہ ان کو ایک منسٹری دی گئی تھی سینٹر میں جب نواز شیف صاحب آئے تھے تو اس وقت یقین کریں بچے لگتے چودہ سال کا تیرہ سال کا پندرہ سال کا وہ سارے کوئی اسمبلی میں ہاؤزنگ منسٹری تھی ان کے پاس اس میں سارے وہ بچے پھر رہے ہوتے تھے اس طرح سے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عمر کتنی ہے کوئی کہتا ہے یہ اٹھارہ سال ہے کوئی سارے اٹھارہ سال کوننی سال تو وہ اس طرح سے بھرتی کیے گئے اسی طرح سے وہاں بھی بھرتی کیے گئے چلیں اچھی بات ہے اگر کوئی کوالیفائی کرتا ہے اور کسی کے لیے کوئی جاب کی انتظام ہو جاتا ہے لیکن آپ کام تو کریں نا جب آپ جاب لگ گئی اس کے پاس گھوست ملازمی اگزیسٹ ہی نہیں کرتے جو لوگ یہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے بڑے عرصے سے کہ لوگ اگزیسٹ ہی نہیں کرتے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ بہت ضروری تھا بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ تھا بہت سے ادارے انہی اسی چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں پی آئی اے لے لے سٹیل میز لے لے یہ واٹر بورڈ ہے اور بھی بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ ہمارے گھوست سکول گھوست ملازمین یہ تو نورمل سی بات پنجاب میں بہت کچھ ہوا چار ہزار گھوست سکول تھے تو اس پہ ملازمین کتنے ہوگے کتنا پیسہ کھایا گیا گیا بلڈنگ سے لے کے ان کی تنخاؤں تک کتنے پیسے کھائے گئے ہوں گے اور آسا پینچن حاصل کرنے کے لیے بھی گھوست ملازمین کی بڑی بڑی لسٹ ہیں ریلوے نے کیا کچھ تھوڑا سا اس میں میرے خیال ہے ستر ازار کے قریب نکلے تھے لوگ جو گھوست تھے تو اس طرح کر کے یہ باقی یہ معاملہ چلتا ہے لیکن یہ یہ جو کاروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے منسٹر صاحب نے اور جو وارٹر بورڈ کے ایم ڈی ہیں جاگ گئے ہیں اچانک چلیں بڑی خوشی کی بات ہے آپ ضرور کریں سارا کچھ ان کا جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں یا جو گھوست ہیں ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوئے ہیں برترفی کے بھی پروسس ہو رہا ہے کوچھو بیس ملازمین کی لیکن کیا یہ حل ہے اس چیز کا اور کیا یہ مستقل حل ہے کیا آپ واقعی ان کے خلاف کاروے کریں اگر تو یہ مقصد ہے کہ ان کو فارق کر کے اپنے بندے بھرتی کرنا ہے پیپلز بارٹی والے اپنے بندے بھرتی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور جماعت اپنے بندے بھرتی کرانا چاہتی ہے ان پوس کے اوپر تو یہ حل نہیں ہے کیا وہ illegal hydrant points ان کو خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک دو دن پہلے ہمارے ایک دوست کراچی سے ہے تو وہ بتا رہے تھے اتنے بڑے بڑے انڈرگراؤنڈ ٹینک بنائے ہوئے لوگوں نے جو main supply line سے اس میں ٹینکوں میں پانی ہوتا ہے وہاں سے illegal hydrant points بھیجا جاتا ہے کسے بندے کی جرت نہیں ہے ان کو روک دے کوئی ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا ہے وہاں سے جا کے اس کی بیکنگ اتنی strong ہے پیچھے سے کیا یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی طرف کوئی کاوش ہوگی یہ صرف ملازمین کو برطرف کر کے اور ان کی جگہ پہ نئے ملازمین بھرتی کر کے کام ختم کر دیا جائے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا غیر کر انہی hydrant points کا proper supply کا judicious supply کا اور 20-20,000 کا tanker یہ کون خرید دے گا بھائی 20,000 کا tanker ایک بندہ خرید لے گا دو خرید لیں گے دس بندے ملکے خرید لیں گے ایک دفعہ خرید لیں گے مہینے میں تو کس طرح سے وہاں پہ گزارا ہوگا تو اس کا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پانی کے سپلائی کے جو issues ہیں وہ پلس یہ جو illegal سارا کام وہاں پہ ہو رہا ہے ٹینکر مافیا اور یہ سارے ملکے جو کر رہے ہیں اس کو خاتمہ بہت ضروری ہے بٹی صاحب ظاہر ہے یہ ملازمین ہیں ان کے اوپر کچھ سپروائزر بھی ہوں گے پھر اس کے اوپر middle level management ہوگی پھر top level پھر executive یہ ان سب لوگوں کا کیا کام ہے ان کو کیا خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں دفتر فیصل ان کا کیا کام ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ دن بھر زبردست قسم کے furnished offices میں بیٹھ کے پورے دن کراچی کی بے بس عوام کا نظارہ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے اس کے پانی کی حصول کے لئے ترس رہے ہیں یہ سارے دن بیٹھ کے یہ نظارہ کرتی ہیں ٹی وی سکرین پر ریپورٹ چلتی ہیں کہ ان کی علاقوں کے اندر کتنے دنوں سے پانی کے فراہمی موتا لے اس کو exploit کرتے ہیں یہ وہاں پر بیٹھ کے یہ monitoring کرتے ہیں جو مختلف غیر قانونی ہائیڈنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر ایسے کچھ ہائیڈنٹس بھی وجود ہیں جہاں کے اوپر ان کی افتتاح کی وہاں پر بضابطہ تختی لگی ہوئی وزیر بلدیات کے نام کے اوپر وہ illegal ہیں وہاں یہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دھڑھلے کے ساتھ ٹینکرز کے ٹینکر بھڑھ کے وہاں سے پانی کی سپلائی کر رہے ہیں اور وہاں پر جب ان سے سوال ہوتا ہے ان افسران سے تو وہ بتاتے ہیں کہ کراچی کے اندر یومیہ بنیادوں کے اوپر غیر قانونی طریقے سے پانی کی جو فروخت کی جاتی ہے پانچ سے سات کروڑ پیکی کلیکشن ہے یہ ان کے پاس ہے یہ ان کی ذمہ داری ان سارے باتوں کا انہیں پتا ہے اگر نہیں پتا تو یہ جو اب چھوٹی سی ایک ایکٹیوٹی ہے جس کے اوپر بتایا گیا کہ ہم بہت سختی کے حکامات ہیں وزیر بلدیات کے چھاپے مارے جا رہے ہیں چیک کیجئے جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں کے اوپر وہاں پر جو ملازمین ہیں وہاں پہ ہر ایک ہر سیکشن کا ایک افسر ہوتا پھر اس کا سپورڈی نیٹ ہے پوری حرارکی موجود ہے اس کی ذمہ دار لگائیے کہ آپ ہمیں رپورٹ کیجئے ڈیلی بنیادوں کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں کہ نہیں ہیں اس ایکٹیوٹی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں آپ کو چھاپے مارنے چاہیے آپ کو انسپیکشن اگر آپ نے کرنے یہ تو ان جگہوں پہ کیجئے جہاں پہ ان لیگل ہائیڈرنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر پانی کی لائنوں سے غیر قانونی طور کی اوپر وہاں پر آپ نے کنیکشن حاصل کر کے لوگوں کو ان کے پانی کی سہولت سے آپ نے محروم رکھا ہوا ہے ان افسران کو وہاں پر ڈیوٹی لگانے چاہے لیکن وہاں پر یہ کام نہیں کریں گے چونکہ وہاں پر اس قسم کا چھاپا مارتے ہوئے پر جلتے ہیں پانی ہونا ہو بندہ ہونا چاہیے بندہ ہونا چاہیے اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر کراچی وارٹر بورڈ بہت بڑا ادار ہے سیکروں ملازمین اربعوں روپے کا اس کا ریوینیو ہے پورے ادارے کی اوور ہالنگ ضرورت ہے گوست ملازمین کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جو لوگ اپوائنٹ ہو چکے ہیں انہیں ڈیوٹی پہ حاضر کرنے گا بہت آسان طریقے صرف دو جماعت اگر اس کے پر چاہیں کہ سب لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہے ان کو کرنی چاہیے اس لیے کہ کیے فور پروجیکٹ جو گیا ہے فیوچر کے اندر کراچے کو بارہ سو کیوں سے مزید پانی سپلائی کرے گا کراچی کی شہریوں کی پانی کیلت تقریباً اگر یہ مکمل ہو گیا سکسیسولی تو ختم ہو جائے گی اس کے لیے لازم ہے اگر پانی کے لائن آ رہی ہے اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے اس کو منٹین کرنے کے لیے جو عملہ درکار ہے وہ مجود بھی ہو وہ ریلیونٹ بھی ہو اور اس سے کام کروانے کی کسی میں جورت بھی ہو ٹھیک اس کے علاوہ بھٹی صاحب دو تین سال پہلے جب میں کراچی میں رہا ایک لمبے عرصے کے لیے تو میرا ایک پرسنل آپزورویشن تھی یہ ملازمین دن بھر کراچی کے اندر ان کی ہر یونٹ میں ڈیوٹی ہوتی تھی فلانے فلان گلی میں بیٹنے اور نظر رکھنی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون آ رہا ہے اس سے باقاعدہ پوچھ گچھ بھی ہوتی تھی اور حاضر ان کی دفتر میں لگ جاتی تھی مہانہ ان کو تنخواہ بھی موصول ہو جاتی تھی لیکن یہ وہاں پہ یونٹ آفیس میں اپنے کام انجام دیتے تھے اور شاید اگر یہ انیشیئیٹیو ہے اس طرح ایک ملازمین کو فارق کیا جا رہا ہے تو ادارے کو میرا خیال لیکن اکسان سے بچایا جا رہا ہے اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں پاکستان کے اقتصادی معاملات کو لے کر اب یہ کہا جا رہا ہے اس سے پہلے جی ایسٹی پلس اسٹیٹس سے پاکستان کو ملا تو بہت خوش ہوئی یہ قوم بلخصوص ٹیکسٹائل سے وابستہ جو طبقہ ہے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا توقعات یہ تھی کہ پاکستان کی جو برامدات ہیں ان میں اضافہ ہوگا لیکن اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں ہماری جو درامدات ہیں وہ تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہیں لیکن برامدات میں کمی ہوئی جیکلائن ہوا اور اب پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایسٹی پلس اسٹیٹس جو ہے اس میں توسیع کی راہ ہموار ہو رہی ہے بٹی صاحب آپ سے جان لیتے ہیں کیا جو دیگر ممالک ہیں جو متعلق آثورٹیز ہیں پاکستان کی کارکردگی پر ابھی تک وہ مطمئن ہیں ایزیلی ہمیں جی ایسٹی پلس سٹیٹس کی ایکسٹینشن مل جائے گی فیصل دو مرتبہ خطوط وزارت خارجے کے ذریعے وزارت داخلوں کو اور وزارت انسانی حقوق کو محصول ہو چونکہ یورپی یونکی جانب سے جب پاکستان کو یہ سٹیٹس دیا گیا تو اس کے اگینس ستائیس لازمی ایسے کنونشن ہے ہم پاکستان کے اندر بدکستنیس سپیشلی سندھ کے اندر اور خیبر پختونخواہ کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیومن رائٹس سے متعلق جس کے اوپر جورپی یونین کو تحفظات تھے خط لکھے گئے لیکن وہ ہماری جانب سے تحال انہیں تسلیب بخش کوئی رپورٹ نہیں دی گئی سزائے موت کے اوپر جو پبندی تھی پہلے وہ بحال کی گئی اس کے اوپر انہیں اترازات آئی دیں جو لوگ جبنی طور پر اغواہ کیا جاتے ہیں یا گنگ اغواہ کیا جاتے ہیں ان کے اوپر تحفظات تھے شدت پسندی کے اوپر انہیں تحفظات تھے کچھ چیزیں تھیں جو کہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود درمہ سال کے آخر کے اندر حتمی اناؤسمنٹ ہونا باقی ہے یورپی یونین کی جانے سے لیکن برطانیہ نے یہ ایک اچھی ایک خبر دی ہے پاکستان کو کہ وہ بھلے یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس جس کے تحت آپ کو یورپی منڈیوں تو اپنی مسنوات کی فروخت کے لیے مسنوات کی برامت کے لیے جو مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ان کی ریلیکسیشن دی گئی ہے آپ کی مسنوات کو تاکہ آپ زیادہ ریونیو حاصل کر سکے آپ کی مسنوات زیادہ بکھ سکے برطانیہ اس کو کانٹینیو کرے گا جس کے تحت اس بات کی کوئی امکان ہے کہ کچھ جو کیونینشن جن پر ہم پورا نہیں اترے یورپی یونین کی جانب سے برطانیہ کے ساتھ ساتھ دو ہزار تیس تک ہی ہمارا سٹیٹس ایکسٹینڈ ہو جائے گا لیکن ایمپورٹنڈ یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کے اندر جب جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں ملا تھا تو ہماری جو اوورال یورپ یورپ کو جو ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ چار اشاریہ چون ارب ڈالر تھی سٹیٹس ملنے کے بعد یہ بڑھ کر چھ ارب انتیس یورو ہو گئی یورو ہو گئی لیکن اضافہ اس کے اندر ضرور ہوا تین سالوں کے دوران لیکن یہ اضافہ جو سٹیٹس ملنے جن کا موالی کوئی سٹیٹس نہیں حاصل تھا انہوں نے اس سے زیادہ گین کیا ہے پرسنٹیج کم ہے 38% ہم نے اضافہ کیا ہے وہاں پر اپنی آمدن کا ایکسپورٹ بھرا کر لیکن جتنے وہاں پر ٹیکسز ڈیوٹیز کام ہوئی تھی ہماری پروڈکشن اس طریقے سے نہیں بڑھ پائی ہم نے اچھی پرائس کے پر چیزیں تیار نہیں کی جس کے وجہ سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلوبہ ابھی تک نتائج حاصل نہیں ہو سکے دو ہزار تئیس تکر اگر ہمیں یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اگر ہمارا یہ سٹیٹس تو ہمیں اپنے جو ٹیکسٹائل پیکیج ہم نے اناؤنس تو ضرور کیا پالیسی ضرور بنائی امپلیمنٹیشن دکھائی نہیں دیتی ہمیں اپنی سنتوں کو بھرپور طریقے سے ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ نے ٹارگٹ اگر اپنا مقرر کی ہے چوبیس ارب ڈالر اگر ہم اپنے ٹارگٹ سے ہر سال کم رہتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ٹارگٹ سے بیس تیس قصد آگے بھی جا سکتے دنیا کے اندر بے شمار ممالک نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ پروڈکشن اچیف کیے ہمیں اپنی پروڈکشن بہتر بنانا ہوگی جی ایس پی پلس سٹیٹس انٹیکٹ رہتے ہوئے یورپین جو منڈی ہیں وہاں سے ہم بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے راو سب جی ایس پی پلس سٹیٹس اگر توسیع بھی ہو جاتا ہے ایکسینشن بھی ہو جاتی ہے لیکن ہماری سنت کا جو حال ہے سنتکار کا جو رونا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار تئیس تک ہم کچھ بہتری لا سکیں گے اپنی برامدات میں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ ہمیں ہوگا یہ ہم کب تک یہ ان کی مہربانیوں پر چلتے رہے گے وہ بھی گزر جائے گا اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کیا ہم اپنی سنت کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اس مقابلے کا ہم وہ مقابلہ کر سکے خطے میں جس قسم کا کمپیٹیٹیونس ہے پرائیس وائز ہے پروڈکٹ کی کالیٹی کے حساب سے ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو گریب کرنے کے حوالے سے ہے کیا ہم اپنے زور پر بھی کوئی حصہ لینے میں کامیاب ہوں گے یا ہم اسی طرح سے منتظر لے کر کے اب یہ سٹیٹس دے دیں اب وہ سٹیٹس دے دیں اب اتنا کوٹا میں دے دیں تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا دنیا میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا اب آپ جی ایس پی پلس پہ چل رہے ہیں کب تک؟ دوہزار تیس تک میرا رکھال کہ دوہزار تیس تک بھی آپ چل پائیں گے کیونکہ یہ ڈیپینڈنسی ہے جس طرح انہوں نے بہانے بنانے شروع کیے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر ہیومن رائٹس تھی ہیومن رائٹس ویولیشن نہیں ہونی چاہیے کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کا اوور آل بہت اچھا ہے پرفارمنس ہیومن رائٹس کے حوالے سے گمشدکی کے ایشیوز ہیں اور سزائے موت مجھے یہ بتایا امریکہ کے اندر جو انہوں نے لیجسلیشن کی نائن ریون کے بعد اس میں بہت سے بنیادی حقوق تک سلب ہو چکے ہیں چین کے اندر بہت سخت ہے چین میں پاکستان کے مقابلے میں بنیاد حقوق کے حوالے صورت ہم امریکہ کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یورپی بڑا چینش کرتے ہیں اپنی ساری پروڈکٹس وہاں بیچتے ہیں امریکہ کے سر پہ ان کی ساری اکانومی چل رہی ہے وہاں اپنی پروڈکٹس بیچ بیچ کے چلاتے ہیں تو وہاں پہ کیا سزائے موت نہیں ہے کئی سٹیٹس میں ہے سزائے موت اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے امینڈمنٹس کی وائٹ ٹیپنگ اور ساری چیزیں لوگوں کو اٹھا لیے جاتا ہے جب مرضی کو اٹھا لیں تو وہ اس پہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیپنڈنسی ہے آپ کو کوئی بھی بہانہ بنا گے کسی وقت بھی وہ کہیں گے جی جی ایس پی پلس سامنی دیتے آپ نے تو فلان بندے کو پانسی دیتے ہمارے اپنے پیکیولر سیچویشن ہے اگر ہم سزائے موت بحال نہ کرتے جس ٹیرورزم کی ویو کا ہم سامنا کر رہے تھے وہ سنامی کی طرح ہمیں بہا کے لے جاتی یہ تو ہم نے حمت کی اس کو رکا فورسز نے حمت کی بڑی کمیٹمنٹ دکھائی اس کے بعد یہ سزائیں ہوئیں ہیں تو تھوڑا سا ڈیٹرنس کا کام انہوں نے کیا ہے تب جا کے یہ بہال ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنی جو یہ ٹائم اگر مل گیا ہے آپ کو دوہزار تئیس تک تو خدا کے لیے سنتکاروں سے بھی ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا بڑا شعبہ ہے اتنا بہترین شعبہ ہے ہم دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ایکسپورٹ میں اس شعبے میں تو ہم نے اپنا بڑا کرک کر لیا ہے کہاں تک ہم آ گئے ہیں تو اس کو بہتر کریں آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو باہر شفٹ ہوئی ہے وہ بھی واپس آ جائے گی آپ کے جوب جنریشن اتنی زیادہ ہوگی پھر چائنہ آ رہا ہے چائنہ کو خود ضرورت ہے بہت زیادہ چائنہ کے اندر ڈیمانڈ پڑھ رہی ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو سی پیک کے ساتھ میوچل ہمارا بڑا چاہاہ لیجنشپ ہے ہم وہاں پہ بھی بھی بھیج سکتے ہیں یہ چیزیں اس سے کہیں زیادہ ہم چین میں بھیج سکتے ہیں جتنا ہم جی ایس بی پلس کوٹا کے طیعت بھیجیں گے تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے بنائی طور پر اور فیصل ایمپورڈن پوائنٹ جہاں پر ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے اور ہمیں سٹیٹس موجود ہے اس سٹیٹس کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں ساٹھ سے ستر ٹیکسٹائل سنتیں ایسی ہیں جو کہ انتہائی کم پروڈکشن پر چل رہی ہیں اور کسی بھی بند ہو سکتی ہیں یہ بڑی الارمنگ سٹیٹشن ہے آخر کیوں ایسا ہوتا ہے آلڈی انڈسٹری بند بھی ہو چکی ہے ایک سروے ایک اندازے کا مطابق دس لاکھ لوگ بے رزگار ہو گئے ہیں پاکستان میں سنتیں بند ہونے کی وجہ سے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلق یہ خبر ہے اور اس سے پہلے بڑے دعوے کیے جاتے رہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پر لایا ہے ہم ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کر رہے ہیں ریونیو میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن یہ سب باتیں ہی لگیں یہ سب خواب ہی لگے یہ سب دعوے ہی لگے اور حقیقت ایسے ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیز ایسی ہیں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ٹیکس نہیں دے رہی ہیں بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کتنی یہ کمپنیز ہیں اور کس تناسب سے یہ ٹیکس نہیں دے رہی ہیں کون سے ٹیکس ہیں جہاں یہ ڈنڈی مار رہی ہیں فیصل ٹیکس چوری کی مختلف طریقے کار ہیں ایک تو مختلف کمپنیز ہیں یہ انڈویجوالز ہیں وہ ٹیکس جاتا چھپاتے ہیں یہ چوری کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور طریقے کار یہ بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ مختلف ایسے کمپنیاں اور ایسے ادھارے جو کہ ایف بی آر کے لیے بطور ویڈھولڈنگ ایجنٹس کا طور کے اوپر کام کرتے ہیں کہ فار ایسے پل مختلف کارپوریٹ سیکٹرز کی کمپنیز ہیں وہاں پر اتنے ملازمین کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں سے جو انکم ٹیکس ہے وہ متلکہ کمپنی براہراز کٹوتی کرتی ہے اس کے بعد اس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف بی آر کے اندر نہ صرف وہ ٹیکس جمع کروائے بلکہ اس ٹیکس کے اگینسٹ جو اپنے ان کے امپلائیز ہیں جو ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں ان کا انہیں ریکارڈ دے اور جب وہ ریٹرن فائل کریں تو ایف بی آر تاکہ دونوں چیزوں کو کاؤنٹر چیک کرسکے ایک ملازم نے کتنی تنخواہ حاصل کی کتنی اس کی کٹوتی ہوئی اور کمپنی نے جو ٹیکس کٹوتی کی کیا ٹیکس کٹا کیا وہ اس نے قومی خزانے میں جمع کروایا یا نہیں لیکن یہ انکشاف اس طریقے سے ہوئے کہ ایف بی آر کے جو ان کے میمبر آئی ٹی ہیں انہوں نے ایک انسپیکشن کی جو کارپوریٹ سیکٹرز کی بڑی کمپنی تھی اور اسلامباد اور کراچی کو مد نظر رکھا گیا تھا اس کے اندر پتا چلا ہے کہ ایک سو تیرہ ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپنے ملازمین کی ملازمین کی تنخواہوں سے ٹیکس دیڈکشن کی لیکن ان ملازمین نے ٹیکس ریٹرن بھی جمع نہیں کروایا اور ان کمپنیوں نے ٹیکس بھی جمع نہیں کروایا تو لگتا ہے کہ یہ بڑے پیمانے کے اوپر اس طریقے سے یہ پریکٹس جاری ہے ایف بی آر کے اندر انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایک پروپر کانفرنس ہوئی تھی اور ایک ایس او پیز تیعہ کیا گیا تھے کہ جتنے بھی دولڈنگ ایجنٹس ہیں نہ صرف یہ کارپوریٹ کمپنیاں اس کے ایجنٹس ہوتی ہیں بلکہ جس طرح بینکس ہیں وہ جو ٹیکس کی کٹوٹی کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ شیڈول بنایا گیا کہ ہر ماہ جس مہینے کے اندر ٹیکس کٹوٹی کی گئی ہے اس سے اگلے مہینے کے اندر وہ ساری رقم ہر صورت میں ایف بی آر کے اندر ایف بی آر کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی جائے تاکہ اس کی پھر انڈ اف دی یر ریکنسائل بھی آسانی سے ہو سکے پوری طرح سے عمل درامت نہیں کیا گیا ان کمپنیوں کے سیکنڈ ملازمین ہیں اور کارپریٹ سیکٹر کی بڑی نامور کمپنی ہیں اب ایف بی آر کے حکام کی جانب سے جو کہ ان کے آر ٹی او ریجنل ٹیکس پیئر یونٹس ہیں اور لارڈ ٹیکس پیئر یونٹس ہیں ان کی جانب سے ان تمام کمپنیوں کے چیف فنینشل آفیسر اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آپریٹنگ آفیسر کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ملازمین جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے جن کے ٹیکس کٹوتی کی ہے انہیں وہ ثبوت فراہم کریں تاکہ وہ ریٹرن جمع کریں اور ان کی آمدن کو بھی لیجٹی میٹ کیا جا سکے چھیک راو سب یہ کوئی پہلا نوٹس نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے نوٹسز آتے رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ سال کے بعد جو ریپورٹ آتی ہے اس میں مالی بے ذات کیا ہی ہوتی ہیں لیکن یہ کمپنیز کا ایک یہ بھی شکوہ ہے کہ کارپرٹ ٹیکس بہت زیادہ ہے کیا یہی عذر ہے یا پھر کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ ایف بی آر ناکام ہے ٹیکس کلیکشن میں دیکھیں ٹیکسز تو بہت سے ہیں اب ان کو اتراز کارپرٹ ٹیکس میں کاسٹ اور ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں پاکستان میں مہنگی ہے اس میں یہ کارپرٹ ٹیکس وغیرہ یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہ تو وہ ٹیکس ہے جو اگر میں سیلری لے رہا ہوں ایڈ سورس میرا ڈیڈکٹ ہوتا ہے ٹیکس اگر ادارہ کر رہا ہے تو وہ اس نے جمع کرانا ہوتا ہے ایڈ سورس ڈیڈکشن کر کے وہاں پہ اس میں ایسے بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں کہ ایمپلائی کہتا ہے کہ جی نہیں میں خود جمع کرا دوں گا مجھے اب لمسم سیلری دے دیں میں خود ایڈ جز اپنے کرا لوں گا وہ بھی سارا ہوتا ہے وہ ریکارڈ پورا ایپ بی آر کے پاس ہونا چاہیے ہر ادارے کا جو بھی ایڈ سورس انکرم ٹیکس کاٹ رہا ہے یا اس کے کوئی امپلائی لے رہا ہے وہ ریکارڈ سبمیٹ کرے ایپ بی آر کو کہ یہ ہماری ٹوٹل سٹینٹھ ہے اتنے پرمنٹ لوگ ہیں اتنے ٹیکس کی نیٹ میں آتے ہیں ان کا اتنا ایڈ سورس ہم کاٹ رہے ہیں اتنے کا بزائے سے کریں اچھا یہ یہ آلموس پہلی دفعہ نہیں ہو رہا سال ہا سال سے یہ کام چل رہا ہے ٹیکس کاٹے جاتے ہیں ایڈ سورس کاٹے جاتے ہیں وہاں جمع نہیں کرائے جاتے بہت سے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں ایک ہمارے متعلقہ ایک گروپ کا کوئی تین بلین روپے کا تین چار سال پہلے تین بلین تھا انہوں نے ٹیکس کاٹا ہوا تھا کئی سالوں سے جمع نہیں کرائیا تھا ٹیک ہے وہ امپلائیز کو بھی مسئلہ بنتا تھا جب انہوں نے ٹیکس دیڈکشن سیڈیفکیٹ لینا ہوتا تھا تو وہ بھی جالی جالی بنا کے دیتے تھے اصلی ظاہر جمع کراتے تو لیکن اس پہ چپ ساتھ لیتے ہیں پھر انفلینشل لوگ پڑھ جاتے ہیں بیچ میں ایف بیر کی ان کی ملی بھگت اور ان کی فسلیٹیشن ہو نہیں ہے ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں لیکن اس کے یہی جو بھٹیزہ نے کہا میرے ایگزیکٹلی ذہن میں آرہا تھا کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے ایک تو لسٹ پروائیڈ کریں ان کو کہ یہ لوگ ہیں اتنے اور اپ ڈیٹ کریں کوئی بندہ چلا گیا ہے کوئی نیا آگیا ہے کیا صورتحال اس کی بنتی ہے پھر چھے مینے سے لیس آپ کہیں کام کریں اس کا بھی وہ ایشو ہوتا ہے وہ آپ اس طرح سے پیئے نہیں کرنا پڑتا آپ کو تو وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے پھر ریگولر بیسز کے اوپر جیسے آپ ڈیڈکٹ کرتے ہیں منتری نہیں تو قوارٹرلی ڈیپاؤزٹ ہونا چاہیے ہوتا یہ کہتا ہے end of the year اتنا زیادہ پیسے بن جاتے ہیں وہ ڈیڈکشن جو ہے تو سمٹائنز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ادارہ کہتا ہے کہ اتنے یہ کوئی ساٹھ ستر سی لاغ رویہ بن گیا ہے تو یہ فیلال یہ بوجھ ہے use کر لے اس کو کہیں پہ ادھر ادھر کر لے تھوڑا بہت دینا تو پڑتا ہے یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ دے کیونکہ وہ آپ کی سیلری سے کٹا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈ سورس دینا ہوتا ہے ورنہ ان کے پاس سارا حساب کتاب ہوتا ہے میں نے جب آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرنے اس میں ان کے پاس آجائے ریفلیکٹ ہو بڑی سب جیزے کریں دوسری دوسری end سے چیک ہو جائے گا کہ اس نے ٹیکس جمع کریا ہے اس کا ٹیکس کلیم کر رہا ہے اپنا ریٹرن میں تو جس ادارہ نے کٹا ہے اس سے وہ پوچھیں گے جا کے کہ جی آپ نے یہ کٹا ہے یہ بندہ تو کلیم کر رہا ہے اس طرح سے وہ پھر وہاں پہ آگے فس ہی جاتے آخر پہ چیک لیکن پوچھتے ان کے تھوڑی جرورت کرے یہ تو کرنے کی ضرورت ہے آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں روہنگیہ مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں آنکسان سوچی نے قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اجلاس کے بجائے قوم سے خطاب کو ترجیح دی ہے قوم سے خطاب کا سہارا لیا گیا ہے آنکسان سوچی کی جانب سے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کا عالمی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا راو سب آپ کی جانب آتے ہیں ہردرمی برقرار ہے آنکسان سوچی کی جانب سے اور عالمی قوت دباؤ بھی ڈال رہی ہیں اگر یہ دباؤ آنکسان سوچی کا جو انداز ہے جس طرح یہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ رخائن کے اندر حالات بہتر ہوں گے دیکھیں ایک تو یہ عالمی دباؤ قبول کرنے سے صاف انکار جو کہا جا رہا ہے یہ ہمارے جیسا کوئی صحافی ہے جو ان کو بڑا چھلا کے پیچھ کر رہا ہے جو بڑے جناب دباؤں خاتون ہیں اگر ایسی کو بات ہوتی تو وہ فرار نہ ہوتی یہ فرار ہے یہ انکار نہیں ہے بنائی دور پہ عالمی دباؤ سے ابھی فرنچ پریزیڈنٹ نے جو تقریر کیا کل وہاں پہ جس طرح سے اس نے لطاڑا ہے یہ بیٹھی ہوتی وہاں پہ تو ان کو پتا چلتا کہ عالمی برادری کس طرح سوچ ہے صدر میکرون جو ہیں ان کے انہوں نے بہت دبنگ تقریر کی ہے رونگیا مسلمانوں کے حوالے سے بلکہ انہوں نے تو ایران کے نیکلئر پرگرام کی بھی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ زبردس ان کو کرنا چاہیے تو وہ ان کو یہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑی اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا آ جائیں جس نے دیکھنا ہے دیکھ لیں ہمارے پانچ ستمبر کے بعد سے کچھ نہیں ہوا یہ کیسا ایک بالے جرم ہے کہ پانچ سپٹمبر تک آج سے دو ہفتے پہلے تک تو ہو رہا تھا ہم نے سب کچھ کیا وہ کہہ رہی پانچ سپٹمبر کے بعد کچھ نہیں ہوا یہاں پہ یہ ساری غلط اطلاعات جو بھی آنا چاہتا ہے آ کے دیکھ لیں حالانکہ انہوں نے کسی مبصر کو گسنے نہیں دیا لوگوں نے بڑی کوشش کی اگر میڈیا گیا ہے تو وہ بھی کہیں چھپ چھپا کے کر لیا کر لیا ورنہ وہ نہیں کرنے دیتے اگر ان میں اتنی جرت ہوتی کہ وہ فیس کر سکتی انٹرنیشنل برادری کو تو وہ یوین جنرل اسمبلی میں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کے وہاں کھڑے ہو کے اپنا بتاتی کہ یہ ہمارا اس میں سوچ یہ ہے یہ اصل معاملات ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اب یہ کلیم کرنا کہ جیتنے مسلمان ابھی وہاں پہ موجود ہیں اور جو نہیں موجود جو بنگلہ دیش میں پاگل تھے جو جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے اور جو وہاں سے آئی ہیں مختلف انٹرنیشنل بیڈیا کے تھرو جو وہاں سے فیکٹس آئے ہیں ویڈیوز آئی ہیں وہ کیا انہوں نے کنکاک کی ہیں یا تو آپ تردید کریں کہ جالی ویڈیو بنا کے کہلیں اس ٹائپ کی ادروائز کو بہت بڑا ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے پریشر جس کا آیا ہوا ہے اس وقت ان کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ اس پہ کرنا پڑے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک رہیں گے مسلمانوں کا سٹیٹس ایس سٹیٹیزن ڈیٹرمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ایشو ختم ہی ہونے والا اب آپ اگر دباہ بھی دے گیا ابھی کسی طریقے سے اس کو وقتی طور پر تو پھر کچھ عرصے بعد سال دوزال تین سال بعد پھر یہ دوبارہ معاملہ شروع ہو جائے بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اگر بین الاقوامی تحقیقات ہوتی ہیں تو نتائج کیا ہو سکتے ہیں فیصلیس کے ہر صورت بین الاقوامی تحقیقات ہونی چاہیے اور سپیچل اس وقت جب عالمی برادری ایک پریشر ایک مومنٹم ڈیویلپ کر چکی ہے اور کافی مختلف ممالک کہ سربران اس پر معاملے کے اوپر سیم پیٹ پر دکھائی بھی دیتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے اقوام موتحدہ قوام مشن جانا چاہیے اور جو ان کے افسران یا جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور عالمی برادری ہی اس بات کا فیصلہ کرے کہ روہنگیہ کے مسلمانوں کو ان کے کون سے ان کے بنیادی حقوق ہے جو انہیں نہیں مل رہے شہریت ان کا بنیادی حق ہے اور بریت کی ایک تاریخ رکم کی ان کے خلاف بھی عالمی برادری کے پلیٹ فارم سے سخت کاروائی ہونی چاہیے بھلے آنگستان سونچی کو بھی اگر کسی قسم کی انہیں ان کے ملک کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں کرنا چاہیے لیکن سخت ایکشن کاروائی ضرور ہونی چاہیے ٹھیک بہت شکریہ سوئل اقبال بٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا روہنگیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یقینی طور پر یہ قابل مذہمت بھی ہے اور قوام عالم بھی اس پر بول رہی ہیں لیکن آنگستان سونچی کب تک حقیقت سے آنکھیں چرائیں گی اور اگر اقتصادی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں میان مار پر تو یہ اتنا سٹرانگ ملک نہیں ہے معاشی طور پر کہ وہ اس کو برداشت کر سکے گا لہٰذا آنگستان سونچی کو اس معاملے کو لے کر اب سوچنا ہوگا اور ظلم و بربریت کا سلسلہ رکھنا چاہیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل عباسی کو اجازت دیجئے